مہنگائی ختم کرنے کے لیے آنے والوں نے ریکارڈ مہنگائی کر دی سابق وزرعظم عمران خان کہتے ہیں جب کال دیں تو عوام حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت قوم پر مسلط کی گئی حکومت میں آکار انہوں نے گیارہ ہزار ارب کی کرپشن معاف کرا لی آصف زرداری کی وجہ سے دنیا متاثرین سلاب کے لیے امداد دینے کو تیار نہیں متاثرین سلاب آج پھر ٹیلی تھان کریں گے مالکان میں امن و امان خراب ہونے لگا پیفاقی حکومت مدد کے لیے آگے آئے چیئرمن پی ٹی آئی کا چار صدا میں جلسے سے خطاب وزرعظم عمران خان کی بھی شرکت پی ٹی آئی جلسوں میں سرکاری مشنری کے استعمال پر الیکشن کمیشن کا عمران خان اور وزرعظم عمران خان کی پی کو نوٹس خلاف ورزی کرنے والوں کو منگل کے روز زلعی الیکشن کمیشنر کے دفتر پیش ہونے کی ہدایت الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بار بار تنبی کے باوجود وزیرعظہ کے پی اور کابینہ ارکاہ نے جلسے میں شرکت کی ہے وزیرعظہ نے ہیلیکاپٹرز اور سرکاری وسائل کا بے دریک اور بے جا استعمال کیا ہے بار بار ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے بعد آزادانہ منصفانہ اور شفاف الیکشن کائنکات مشکل نظر آتا ہے فالیسی تو آئین نے آلیڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیرعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ شماز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور اپنے وقت کے اوپر اس کو ادا کر دیا جائے گا یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال تو تب تب جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کرتے ہیں برنا جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوش کر رہے ہیں وزیرعظم شہباز شریف نومبر میں نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف کہتے ہیں عمران خان کی ایک حسرت ہے وہ کہتی ہیں کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے ہر معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں سلا وزدگان کی کوئی فکر نہیں اقتدار کی رٹ لگا رکھی ہے ملک کی حالات بہتر ہو چکے آئندہ دنوں میں مہنگائی میں کمی آئے گی سیاسی عدم استحکام کی فضاء پیدا کرنے والے ناکام ہوگے خورم دستگیر بولے یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کرنے فیصلہ وزیرعظم نے کرنا ہے نئے آرمی چیف کا تقرر نواز شریف اور اتحادوں کی مشاورت سے ہوگا ابھی مزاہمت کی طرف نہیں جا رہے مفاہمت کی پیش رفت سے پور امید ہو عمران خان کی دوسرے طرف بھی پوری تیاری ہے شیخ رشید کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے اس حکومت نے ستر پچچتر وزیر بنا دیئے اس حکومت کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں آرمی چیف کی تائیناتی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیچ پر نہیں ہے جو گڑھا انہوں نے عمران کے لیے کھوڈا اس میں خود فٹا گئے موجودہ حکومت نے جتنے بھی نیپ کیسز ختم کرائے وہ سب بحال ہو جائیں گے مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے کال دو ہفتے میں دیں گے فوری انتخابات کے سوا کوئی چارہ نہیں پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی اجلاس کے بعد فواہ چودری کے گفتگو کہا آئی ایم ایف پیکج کے بعد بھی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے جس پر تشویش ہے ملک میں جرائم بڑھ رہے ہیں الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے بابا روان بولے ملک میں مہنگائی ریڈ زون میں داخل ہو چکی احتساب کا جنازہ نکل گیا ملک میں آٹے کی قیمتیں آسمان پر شہری سستے آٹے کی تلاش میں دربدر کراچی میں فی کلو آٹا ایک سو بیس روپے کا ہو گیا کی پی میں بیس کلو مکس آٹے کا تھیلہ دو ہسار ایک سو پچاس روپے اور فائن آٹے کا تھیلہ دو ہسار دو سو پچاس روپے میں فروغ پنجاب میں سب سڑائیس آجا ملنا بند شہری دکانوں کے چکر لگانے پر مجبور مارکٹ میں فی کلو آٹا ایک سو پانچ روپے سے زائد ہو گیا بلوچستار میں آج کا بہران تیسرے ہفتے بھی برکران کوئٹا میں بیس کلو ایم ایف سے پیکش ملنے کے باوجود مہنگائی کابو میں نہ سکی دو ماہ میں مہنگائی کا تناسب تیرہ سے بڑھ کر انیس فیصد تک پہنچ گیا اٹھا ستائیس فیصد مرگی تینتیس فیصد اور بجلی اٹھارہ فیصد مہنگی ادارہ شماریات کے مطابق بڑا گوشت ڈبے کا دودھ گی اور کوکنگ وائل بھی مہنگا ہوا سائیکل کی قیمت اکتیس فیصد موٹر سائیکل سینتیس فیصد سریعہ چیالیس فیصد اور سیمٹ کی قیمت اٹھالیس فیصد بڑھ گئی سب سے زیادہ مہنگائی کراچی لاہور فیصلہ باد راولپنڈی اور پیشاور میں ریکارڈ کی گئی نیپ کے قانون میں تبدیلی کے سمرات بند ہو گئے بڑے بڑے کرپشن مقدمات احتساب عدالتیں اب تک سیاسی شخصیات کے خلاف پچانس کرپشن ریفرنس نیپ کو واپس کر چکی وزیراعظم شہباز شریف، سپیکر پرویزہ شرف، سابق وزیراعلا حمزہ شہباز، سابق وزیراعظم یوسف عزا گیلانی اور دیگر سیاستدانوں کے ریفرنسز شامل مزید کئی ملزمان نے نئے قانون کے تحت ریلیف کے لیے اداعتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا وزیراعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے ملکہ لیزبت کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے لندن میں نون لی کا مشاورتی اجلاس بھی ہوگا اہم فیصل متوقع نواز شریف کی زیرے صدارت پیر کو اجلاس میں شہباز شریف کئی گزرا اور اسحاق دار شریکوں کے نواز شریف آصف زرداری اور فضل و رحمان سے رابطوں سے متعلق آقاہ کریں گے وزیراعظم دور عزوکستان کے حوالے سے اعتماد میں دیں گے کینیڈا میں خالستان کے قیام کے لیے ریفرنڈم آج ہوگا خالستان ریفرنڈم سے قبل ایٹرونٹو میں دھائیا تقریب پچاس ہزار سے زائد سکھ شریک ہوئے تقریب میں سکھ برادری کا جمع غفی دکھائی دیا شرکہ نے خالستان کے چندوں کے ساتھ تقریب میں شرکت کی سکھ رہنما گرپیت ون سنگھ پنو کہتی ہیں کہ 18 ستمبر سے پہلے ہی کیریڈا کے سکھوں کا ردعمل موڈی کیلئے ڈراؤنا خواب بن گیا خالستان ریفرنڈم اٹلی سویزر لینڈ اور برطانیہ میں ہو چکا ہے کراچی میں سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامل ظلہ وسطی میں رفاہی پلانٹس پر بنے سیاسی دفاتر ختم کرنے کا فیصلہ ایف بی ایریا میں رفاہی مقاصد کے لیے مقتص پلانٹس پر بنی مارتوں کو بھی مفاد عامہ میں استعمال کیا جائے گا خرشید بیگم سیکیٹریٹ کی زمین کو بھی رفاہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا خرشید بیگم سیکیٹریٹ کی جگہ اب مرکز سیحت بنایا جائے گا انتظامیہ نے رفاہی پلانٹس کی خلاف سرگرمیوں اور تامرات سے متعلق LDA کو آگاہ کر دیا مفاقی حکومت نے ریٹیلرز کے لیے پیرا سٹا مول دوا پر مارجن مقرر کر دیا کمپنیز ریٹیلرز کو پیرا سٹا مول پر پندرہ فیصد تک مارجن دے سکیں گی نوٹیفکیشن جاری دوا سانس کمپنیز نے وزارت نیشنل ہیلپ سرویسز کے نوٹیفکیشن پر احترانس اٹھا دیا فارما سٹیکل مینیفیکچرز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومت میں پیرا سٹا مول کی قیمت بڑھانے کی بجائے مارجن کم دیا سرویس کے ذریعے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے جو گھر جو تباہ ہو گئے ہیں جو پانی میں ہیں ان کے لیے یہ بجلی کے بل وہ ہم نے ماف کر دی ہیں وفاق کی اور صوبوں کی مشینری اور افاج پاکستان مل کر دن رات کام کر رہے ہیں بچوں کی غزہ وہ اس کی بڑی شدید زورد پڑ گئی ہے سردی کی آمد آمد متاثرین سلاب کو کمل اور حضائیوں کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کی لندن روانگی سے قبل نور خان ائر ویس پر اجلاس میں گفتگو اجلاس میں سلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے اقتامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے کہا متاثرین نے سلاب کی بیجلی کے بل معاف کیے گئے بچوں کی خورا کی اشہ ضرورت ہے مخیر حضرات متاثرین کی مدد کی دیا کے آئیں مشترکہ سروے میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا افواج پاکستان سرکاری ادارے اور صوبائی حکومتیں متاثرین کی بحالی میں مصروف ہیں کمبر شہداد کوٹ میں سلاب زدگان کیا راشن سرکاری حلکار اندھیرے میں منفسند لوگوں میں بانٹنے لگے مستحق متاثرین نے سلاب کا کوئی پرسان حال نہیں متاثرین کا محکمہ ریوینیو کے مطالق آپسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ تحریک انصاف نے سن سے میمبر الیکشن کمیشن نسار دورانی کی تائیناتی چیلنج کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائیت درخواست میں نسار دورانی پر سندھ حکومت کا ملازم ہونے کا السام آئیت ہے فواہ چوہدری کی درخواست پر چیف ججس اسلام آباد ہائی کورٹ پیڑ کو سمات کریں گے ملک پر میں شہدہ کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا کراچی لاہور اور اولپنڈی ملتان سمیت شہر شہر شہدہ کربلا کے چہلم کے جلوس نکالے گئے جلوسوں کے شرکہ کا مقررہ راستوں سے گزر کر منزل پر پہنچے جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات موبائل پون سرویس بھی جزوی طور پر معاتل رہی حضرت سید علی بن عثمان الحجوری رحمت اللہ علیہ کا نو سو اناسی ماہ سالانہ عرص اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پسیر مزار پر انور حضرت داتا گنج بخش پر حاضری کے لیے عقیدت مند جوک درچوک پہنچے چادریں چڑھائیں پھول پیش کیے تبلیغی اور روحانی محافل کا انقاد ہوا محفل سما میں قوالوں نے صوفیانہ کلام پیش کر کے سما پاندیا